بیسٹ پیجنز ان پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام موسی نکپی ہے اور آپ کو میں اپنے بریڈنگ سیٹ اپ میں سے بڑا زبردست ایک جوڑے کا شوق کروانے لگوں یہ چپڑا جوڑا ہے یہ میں نے بچے میرے پاس آئے تھے یہ اور انہیں میں نے چھوڑ دیا یہ جب انہوں نے دستی صاف کی ہے اب یہ بریڈنگ کر رہے ہیں اور بڑے زبردست یہ بریڈر جوڑا ہے میرے پاس اس کا آپ کو میں شوق کرواتا ہوں ایک تو دیکھیں جو لاہور میں ایک استاد ہیں ان کے نام سے چپڑے منصوب ہوئے ان کے بڑے اڑتے تھے چپڑے لاہور میں پھر سیالکوٹ کے چپڑے بھی بڑے سیالکوٹ میں بھی یہ نسل موجود رہی ہے اب بھی ہیں سیالکوٹی چپڑے گجرانوالا میں بھی چپڑے بڑے مشہور ہوئے یہاں پہ پادری صاحب والے چپڑے مشہور تھے انہیں کھا جاتا ہے پادریوں والے چپڑے اور یہ اسی بلڈ لائن سے ان کا تعلق ہے جو پادریوں والے چپڑے جنہیں کھا جاتا ہے یہ اس کی آنکھ دیکھیں آنکھ اس کی رنگین آنکھ ہے جی سیالکوٹی جس طرح کے آنکھ ہوتی ہے لیکن اب یہ گجرانوالا میں وہ پادری برادران تھے ان کے نام سے یہ منصوب ہو گئے یہ میرے پاس ایک سال تقریباً ایک سال پہلے آئے تھے یہ پٹھی پٹھا جو ہیں بچے آئے تھے اور اب یہ جوان ہو چکے ہیں اب ان کے بچے میرے پاس نکر رہے ہیں یہ دیکھیں ان کی جو خاص جو ان کے اندر جو سب سے جو زبردست چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے اندر ملائمیت بہت زیادہ ہے ریشمی پانا اور ملائمیت بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں پاہر ان کے دیکھیں یہ بنے کھولے ہونے پاہر دیکھیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ جب پادری برادران تھے عبیدر تھے پادری صاحب پروفیسر تھے وہ جب یہاں پہ موجود تھے تو دونوں بھائیوں کے پاس تھے کبوتر اور ان کی جو بتاتے ہیں لوگ میری خود ان سے ملاقات نہیں ہو سکی اب تو خیر وہ یہاں سے امریکہ شفٹ ہو چکے ہیں اپنی فیملی سمیت تو لیکن جو یہاں پہ دوست بتاتے ہیں جن کی ان سے ملاقات تھی کہ وہ ہر ہفتے جو ہے وہ آپس میں ان کا مقابلہ ہوتا تھا اتوار کے روز جو مقابلہ آ جاتا تھا وہ کھانا کھلاتا تھا دوسرے بھائی کو یہ بڑا زبردست تھا اس طرح ان کی جو وہ آپس میں دونوں بھائیوں کی فیملیز جو ان کا گیٹ ٹو گیدر بھی ہو جاتا تھا اور یہ شوق بھی ہو جاتا تھا پھر اسی طرح ہی جو ہے نا ہر اتوار کو ان کا چلتا رہتا تھا اور یہ شام کو ہی بیٹھتے تھے دیکھیں اب یہ دیکھنے میں کتنا ہے موٹا تازہ تگڑا لگ رہا ہے پرندہ لیکن اس کے زیادہ پاری ہیں اتنا اس کا وزن بھی اتنا نہیں ہے پار زیادہ ہیں ہڈیس کی جو ہے وہ یہ بلکل ادھر سے شروع ہو کے اندر کو جا رہی ہے بلکل یہ بہت اندر کو نیچھے ہو جاتی ہے اقدام ادھر سے یہ جا رہی ہے بلکل تھوڑا سا جوڑ بھی کھلے میں نہیں آتا لیکن یہ بند بھی نہیں ہے جوڑ تھوڑا سا اس میں گیپ ہے پار اس کے میں دکھا چکا ہوں آپ کو آنکھ بھی دکھا چکا ہوں یہ نیچے سے ان کا کلر ہوتا ہے جی یہ سفید ہوتا ہے اتنا دم اس کی دیکھیں یہ دم ہے جی ادھر سے پروں کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی زیادہ تیہ در تیہ جو ختم ہی نہیں ہو رہے یہ چھوٹی چھوٹی ادھر سے شروع ہو رہی ہے جی اس کی دم یہ دیکھیں ادھر سے یہ اب نظر بھی نہیں آ رہے لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں تک اس کی تہیں جا رہی ہیں ادھر تک یہ دم کی اور یہ دیکھیں دو انگلی سے کم ہے یہ یہ جو پار ہے نا دو انگلی سے کم ہے اور پیچھے سے جو اس کی دیکھتے ہیں نیچے سے لنگوٹ والی سائیڈ سے یہ لنگوٹ ہے اس کی یہ ہے یہ ایک انگلی تقریبا نہیں یہاں سے اس کے پار ہوگ رہے ہیں ابھی یہ اس کے آپ کو یہ شوق کرواتے ہیں جی ہڈی کا بتایا یہ اس کے پنجے ہیں کالے پنجے ہوتے ہیں ان کے اتنے جامنی ہوتے ہیں کہ وہ کالے ہی محسوس ہونے لگ جاتے ہیں پنجے ان کے یہ ان کے پنجے دیکھتے ہیں اور یہ انہار تھا اب اس کی فی میل جو ہے اس کا بھی میں آپ کو شوق کرواتا ہوں یہ جوڑا انڈوں پر بیٹھا ہوگا ہے بچے بھی اس میں نکال لیں یہ جی فی میل ہے یہ فی میل جو پٹھی ہے اس نے پہلے جب دستی صاف کی جوڑا میں نے لگایا تو اس نے انڈے نہیں دیئے مجھے یہ ہی لگا کہ جیسے یہ انڈوں سے باند ہے وہ جس طرح مرگی کڑک مال لیتی ہے نا بیٹھ جاتی ہے بیٹھ جاتی تھی لیکن انڈہ نہیں دیتی تھی تو اس طرح اس نے کیا میں یہ سمجھ گیا کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے میں نے بلکہ اپنے اس دوست سے بھی شکایت کر دی جس سے مجھے ملے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ بچے آئین میں کیا ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ پھر یہ انڈے نہیں دے رہی تھی خالی بیٹھ جاتی تھی پھر میں نے اس کے نیچے کسی اور جوڑے کے انڈے رکھے اور پھر اس نے بچے نکالے بچے پالے بڑے اچھے بچے پالے تھے اس نے پہلی دفعی اس کے بعد اس نے انڈے دینے شروع کر دی اور اب یہ بڑے موٹے انڈے دیتی ہے اور بچے بڑے پیارے پالتی ہے جوڑے ہی پورا جو ہے بچے بڑے پیارے پالتا ہے یہ یہ دیکھیں جی یہ چپڑوں میں ہوتا ہے خاص طور پر ان کی پلکیں بھی جو سیائی محل ہوتی ہیں یہ ان کی پلکیں کالی ہیں آپ تو اوپر یہ سکری سی وائٹ سا پاودر سا آیا ہوئے نا یہ یہ چونچ بھی کالی ہوتی ہے نتنے بھی ان کے دیکھیں اس طرح سفید نہیں ہیں جس طرح ہوتے ہیں یہ آنکھیں اس کی رنگین ہیں بلکل مومنٹ دیکھیں کیسی زبردست آنکھوں کی مومنٹ اس کی اور بڑے یہ سمجھدار فرندوں میں ان کا شمار ہوتے ہیں پروازیں ان کی میں بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ جو لوگ تو جانتے ہیں نا کہ پادری صاحب والے چپڑے جو ہیں کتنی پرواز تھی ان کی یہ دیکھیں یہ پار ادھر سے گرایا ہوا اس میں یہ ہے یہ فی میل ایجی پٹھی ہے یہ اس کا دوسرا پار بھی ریکھ لیا ہے ہڈی اس کی بھی نارکی زیادہ اندر کو جاتی ہے اس کی کھوڑا خم کھا رہی ہے اس سے اور یہ بڑی زبردست ہڈی ہے اس کی بھی چوبنے والی اور جوڑ اس کا بھی تقریباً دونوں کا برابری ہے باند نہیں ہے اور کھلا بھی نہیں ہے تھوڑا ہوا گھے پیس کے ہڈیوں میں پیڑ بھی کم ہے اس کے بھی بنجے دیکھتے ہیں اس کے بھی بنجے دیکھیں اسی طرح یہ اتنے زیادہ اوقات جانب نہیں ہے کہ سیاہی مال ان پنجے اس کے محسوس ہو رہے ہیں جیاس episode سیاہی مال ہوتے ہیں یہ دیکھیں ادھر سے رمغز قا پورا یہ یہ جب اڑھ رہے ہوتے ہیں کھلا کھلا ہوج اس کی سارے کالا اور یہے دیکھیں اس nails لنگووٹ کی در تک آ رہی ہے باقی سارے کا سارا یہ پرندہ کالا ہوتا ہے اتنا سا اس کا جو یہ لنگووٹ اور یہاں تک یہ ہوتے ہیں سفید ہوتے ہیں یہ نیچے سے اڑتے ہوئے بڑے پیارے لگتے ہیں وہ پتہ چاہ دے جاتا ہے کہ یہ چپڑا قبولتا رہے یہ بھی اب بہت کم رہ گئے ہیں لوگوں کے پاس پہلے کبھی جب ہم بچے تھے آئے سے پینتیس چالی سال پہلے تب یہ چتوں پہ اڑتے نظر آ جاتے تھے اور جس کے پاس بھی ایک آج چپڑا ہوتا تھا یا کبوتری ہوتی تھی کبوتر ہوتا تھا وہ اس کا پتہ ہوتا تھا کہ وہ لمبی پرواز کر کے آ رہا بڑی بڑی لمبی پروازیں اس وقت ہوتی تھی چپڑوں پہ روش تھا اب یہ کم رہ گئے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اور کوئی نہ کوئی اچھی بلڈ لائن یا اچھا جوڑا لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے آپ تک لئے اللہ حافظ